مرزا صاحب یہ پاپولر ڈیسیجن سرفراز احمد کو ٹیم میں رکھنا ہے یا یہ ایک انپاپولر ڈیسیجن ہوگا چونکہ ان کو کھلانا بھی نہیں ہے رزوان فرس شوائس وکیٹ کیپر ہیں ان کی جگہ کسی نئے وکیٹ کیپر کو رکھے بھی ٹیم میں گروم کیا جا سکتا ہے سرفراز احمد کو ٹیم میں رکھا کیوں ہوا ہے جب آپ کے حضرت رزوان موجود ہیں فرس شوائس وکیٹ کیپر بھی وہی ہیں تو یا تو کسی نئے وکیٹ کیپر کو گروم کر لیں سرفراز کو ٹیم میں رکھنے کی لوجک نہیں سمجھا رہی جب کھلانا بھی نہیں ہے بلکل آپ کا یہ جینون پوائنٹ ہے میں خود حیران ہوں کہ سرفراز کو جب نہیں کھلانا تو ہم اپنے ہیرو بنا دیتے ہیں آپ دیکھیں 18 جون 2017 کو سرفراز ہیرو تھے جب پاکستان چیمپینز ٹوفی جیتا وہ انگلینڈ کے دورے پر گئے گزشتہ برس اور آخری ٹی 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 کھیل کر وطن واپس آگئے پھر اس کے بعد انہیں نیوزیلینڈ لے جائے گیا وہاں بغیر کوئی کھیلے آگئے اب انہیں پھر ٹیم میں رکھا ہے تو ایسا سلوک ہونا نہیں چاہیے پاکستان کے ایک فارمر کیپٹن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اگر انہیں نہیں کھلانا تھا تو انہیں پاکستان کپ کے میچز کھیلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں سرفراز احمد کو لگتا یہی ہے کہ ایک لابی جو ہے وہ اب یہ چاہتی ہے کہ سرفراز احمد خود ہی ٹیسٹ کرکٹ سے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دے تاکہ جان چھوٹ جائے انہیں اس لیے رکھا ہے وسیم نے کہ کراچی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے کراچی کا پریس شور مچائے گا اور ووکل ہے پریس تو شاید اس وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے لیکن آپ کی بات درست ہے میں سمجھتا ہوں سرفراز احمد کو اگر نہیں کھلانا تو انہیں پاکستان کپ کے میچز کھیلنے کے لیے بھیجا جائے عمرزہ صاحبی دو سال پہلے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کا آغاز ہوئا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بالکل اس کو سیریس نہیں لیا دس میچز اس میں ہم کھیلیں دو جیتے صرف پانچ میچز ہارے بکیا ڈراؤ ہو گئے نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ماضی میں بڑی کمزور ٹیم سمجھی جاتی تھی کس طرح سے ان کی ٹیم کا ریوائیول ہوا آج وہ آئی سی سی کی نمبر ون ٹیسٹ ٹیم ہے پوائنٹ سٹیبل پر چیمپینشپ میں وہ دوسرے نمبر پر ہے بہت کلوز ہے کہ وہ شاید لارز میں فائنل بھی کھیلیں انڈیا کے ساتھ کس کے زیادہ چانسز ہیں اور پاکستان نے اس کو کیوں سیریس نہیں لیا یہ موقع ضائع کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اربا پاکستان کرکٹ کے جو ہیلم آف افیرز پر لوگ ہیں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہیں وہ گیمکس کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ٹیم بلالی فلاں ٹیم بلالی آپ پہلے اپنی ٹیم کی کارکردگی کو تو بہتر بنائیں آپ کا دومیسٹرک سٹرکچر تباہ برباد ہو چکا ہے کلب کرکٹ نہیں ہو رہی اگر دوہزار انیس کے بعد سے ریجنز ختم کر دیے گئے ہیں پروونشل ایسوسییشنز بنائی گئی ہیں کوئی آوٹپوٹ نہیں ملا لیکن یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ٹیم کو لے آئیں گے فلاں ٹیم کو ٹیموں کو لانے سے نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا دھانچہ کرکٹ کا مضبوط نہیں کریں گے ان کو سوچتا چاہیے تھا کہ پاکستان ایک کرکٹ کی ایک بڑی فورس ہے اور پاکستانی ٹیم اگر اس طریقے سے پرفارم کرے گی آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ ہے آپ نے جو ذکر کیا نا اب آپ دو میٹ جو ہم جیتے وہ کمزو ٹیموں کے خلاف بنگلہ دیش اور سری لنکا کے خلاف جیتے تو اس سے آپ اندازہ لگانے کہ ہم کہاں کھڑیں میں سمجھتا ہوں کرکٹ کے معاملات درست سمت میں نہیں جا رہے اس کا نوٹس لینا پڑے گا وزیراعظم پاکستان عمران خان کو جو پی سی بی کے پیٹرن انچیف بھی ہیں ورنہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا اب آپ دیکھ لیں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ٹیسٹ میچ جو ہو رہا ہے اس ٹیسٹ میچ سے قبل مزباہ الگ ہیڈ کوچ ہیں یونس خان بیٹنگ کوچ ہیں اور وقال یونس بولنگ کوچ ہیں دو اور کوچز کو پاکستان کرکٹ بورٹ میں ہائی پرفارمنس سینٹر لاہور سے کراچی بیج لیا محمد یوسف اور سکلین مشتاق کو تو اتنے سارے کوچز ہر کوئی اپنی اپنی چیز بتائے گا جب نیوزیلینڈ کا دورہ ختم ہوا تھا تو ایسی کچھ خبریں بھی گردش کر رہی تھے کہ شاید مزباہ اور وقار کی اب چھٹی ہو جائے گی کرکٹ کمیٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے لیکن ایک موقع اور مل گیا اب کیا یہ سیریز ان کے لیے آخری موقع ہوگی اگر اس سیریز میں خدا خواستہ پاکستان ہار جاتا ہے یا یہ سیریز ڈراؤ بھی ہو جاتی ہے پاکستان نہیں جیت پاتا تو پھر ان دونوں کا مستقبل کیا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ میں موجود رہیں گے دیکھیں اس وقت پاکستان کرکٹ میں پسے پردہ رہ کر سارے شورٹس وسیم اکرم کھیل لیں ایک پنجاب میں وسیم اکرم پلس ہے عثمان بزداد کی صورت میں تو کرکٹ بورڈ میں وسیم اکرم کی جو پسے پردہ ہیں اور ان کے سامنے عسان مانی اور وسیم خان اور وسیم اکرم نے پھر تو وقار یونوس کی چھپٹی کنفرم ہی سمجھیں جی ہاں بلکل میں بتا رہو بقاعدہ سٹیج سیٹ کیا گیا ہے کیونکہ سلیم یوسف وسیم اکرم کے کہنے پر بنے ایک کرکٹ کمیٹی کے چیرمن جب ان کو انٹرویو کے لیے ہم کہتے تھے تو کہتے تھے یار مجھے معاف کر دو میں تو بلکل کرکٹ سے آؤٹ آف ٹاچ ہوں اب وہ اقدم سے کرکٹ میں ان ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا کہ گزشتہ سولہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے ساؤٹ ایفریکن سیریز کے بعد تو گزشتہ سولہ ماہ سے تو وقار یونوس اور مضبع اولاد کوچز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریز ان دونوں کوچز کی صلاحیتوں کی کڑی آزمائش ہے اس سیریز کا نتیجہ جو ہے ان کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا بڑی شاترانہ انداز سے چالیں چلی جا رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور آپ تو جانتے ہیں کہ کرکٹ کی سیاست جو ہے وہ کھلاڑیوں سے زیادہ جو آرگنائزز ہیں جو پسے پردہ لوگ ہیں ان کی وجہ سے کرکٹ کو نقصان پہنچتے ہیں ساری چلا مرزا صاحب آخر میں بس آپ کی نظر میں لارڈز میں جون دوزار اکیس میں آئی سیزی ٹیس چیمپنشپ کا فائنل کون سی دو ٹیمیں کھیل رہے ہوں دیکھیں ابھی بھارت کے لیے چانس ہے اس لیے کہ بھارت اب سری لنکا سے سیریز کھیلے انگلینڈ سے اپنے ملک پہ سیریز کھیلے گا انگلینڈ سری لنکا کو ہرا کر آیا ہے لیکن بھارتی ٹیم نے جس انداز سے آسٹیلیا میں چھتیس رنز پر آل آؤٹ ہونے کے بعد جو کمبیک کیا ایڈیلیڈ میں چھتیس پر آل آؤٹ ہو گیا اور پھر میلبرن ٹیس دیتے سیڈنی ڈرو کیا بریزبن ٹیس دیتے تو بھارت کے چانسز بہت ہیں اپنے ملک پہ وہ اپنی وکٹوں پر کھیلیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتی ٹیم لارڈز میں جون دوہزار اکیس میں نظر آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ نیوزلینڈ کی ٹیم جس انداز سے وہ پرفارم کر رہی جیسے انہوں نے جیل کیا ہے کین ویلیمسن کی کپتانی میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہی دونوں ٹیمیں کوالیفائی کریں گی انٹیل ان انلیس کوئی اپسٹ نہ ہو جائے بہت بہت شکریہ مرزا اکبال بیکس ہمارے ساتھ موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت اور نیوزلینڈ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اور کل چھبی زنوری ہے یعنی بھارت کا یوم جمہور یہ یوم سیاہ ہے یا یوم جمہور ہندوستان کے بہتر میں ریپوبلک ڈے پر بھارتی قوم اپنی شناک تلاش کرنے میں مصروف ہے کیا یہ نیرو اور گاندی کا سیکلور ہندوستان ہے یا پھر آر ایس ایس کا ہندو راشترا کیا یہ شائننگ انڈیا ہے یا پھر ریپستان کے جہاں غیر ملکی سیہ بھی محفوظ نہیں ہے کیا یہ جمہوریت ہے یا پھر موڈی کی مطلق الانان سیاست سوال اٹ گئے نئے شہریت بل نے لوگوں کو اپنی شناک کے حوالے سے پریشان کر رکھا ہے موڈی نے لاکھوں مسلمان شہریوں کو ہندوستانی ریاست سے بے دخل کر کے پناہ گزین بنا دیا ہے دہائیوں تک ہندوستان کی خدمت کرنے والے سائنس دان شورہ اور آرٹس اپنی شناک کھو بیٹے ہیں اخلیتیں ہو یا مقبوضہ وادی کسان اعتجاج ہو یا جواہر لال نیرو یونیورسٹی کے طلبہ ہندوستان میں آزادی کے نارے گونجنے لگے ہیں برامن سے آزادی ہندو توہ راج سے آزادی تاثب اور انتہا پسندی سے آزادی معاشی اور سماجی دہشتگردی سے آزادی ذات پاتھ سے آزادی چھبیس جنوری کا سورج ایک ایسے ہندوستان پر طلوع ہوگا جس کا شرازہ بکھر رہا ہے آج ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے خلفشار اور انتشار کا دوسرا نام موڈی سرکار ہے آج نام نہاد انکریڈبل انڈیا دنیا میں انٹولرنٹ انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت کا ریپبلک بہترمہ ریپبلک ڈے بیشتر بھارتیوں کے لیے بلیک ڈے ہے آج بھارت کی اندھیر نگری میں ہندوستان کا چوپٹ راج اور اقلیتوں کی بدحالی قائدی آزم کی بصیرت کو صحیح ثابت کرتی نظر آتی ہے بھارت کا ریپبلک ڈے 26 جنوری 1950 کو منظور ہونے والے آئین کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے مگر گزشتہ کئی سالوں سے موڈی سرکار نے ریاست کے آئین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد بھارتی شہریوں کی اکثریت سخت تشویش و مایوسی میں مبتلا ہے بھارت کا آئین ایک سیکلر ریاست کی بات کرتا ہے مگر آج موڈی کے ہندو راشترا میں مذہبی اقلیتوں کے لیے زمین انتہائی تنگ ہو چکی ہے اور وہ دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ گئے ہیں موڈی کے آمرانہ سوچ کے باعث ون پارٹی رول ہندوستان میں جمہوریت دم توڑ رہی ہے ہندو اکثریت کی اجارہ داری کے ریلے میں بھارت کا نامنے ہاتھ سیکلرزم خاشاک کی طرح بہ چکا ہے اور بھارت کا آئین بے وقت ہو کر رہ گیا ہے ایسے میں ریپبلی ڈے کی تقریبات خود فریبی اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھکنے کے مترادف ہیں ایک طرف شہریت بل کے نئے قانون نے لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کر رکھا ہے تو دوسری طرف بھارت کے اندر اور باہر سکھوں کی اکثریت دن بہ دن سکھوں کے ساتھ بڑھتے تاثب اور نائنصافی پر آگ بگولہ ہیں مہینوں سے جاری کسانوں کی اتجاجی تحریک ایک سو بیس لاشیں اٹھا کر بھی پورے زور و شور سے جاری ہے موڈی کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف بھارتی کسانوں نے چھبیز جنوری کو ہی دیلی میں سو کلومیٹر لمبی ٹریکٹر ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے جو کہ انڈیا کے ریپبلک ڈے پر موڈی کی فاشسٹ حکومت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرے گی جس بھارتی دستور کی یاد میں یہ ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے اسی کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتس اے کو جس غیر جمہوری طریقے سے منسوخ کیا گیا وہ بھی دنیا کے پوری دنیا کے سامنے سب سے بڑی جمہوریت کی گھناؤنی اصلیت کو ظاہر کرتا ہے ایک ظالم اور جابر ریاست نے مقبوضہ کشمیر کو پانچ اگز دوزار انیس سے دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا رکھا ہے مگر پھر بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں بری طرح ناکام رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک پر بھارت کو دنیا بھر میں مضمت کا سامنا ہے حال ہی میں برطانوی پارلیمان میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں پر ارکان نے شدید مضمت کی ہے اپنا احتجاز ریکارڈ کر آیا ہے برطانوی وزیر آزم اور بورس جانسن نے پہلے ہی بھارت میں ریپبلک ڈے کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت سے انکار کر دیا ہے آج بھارت کے بگڑتے اندرونی حالات اور معاشرتی تباہی قائد آزم محمد علی جنہ کی سیاسی بصیرت کو سچ ثابت کر رہی ہے کہ جنہوں نے برطانوی راج کے بعد ہندو راج کی پیشگوئی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ جو مسلمان آج پاکستان کے قیام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنی پوری زندگی بھارت کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنے کی سائی حاصل میں لگا دیں گے آج بھارت کا بولی وڈ کا سوفٹ ایمیج تار تار ہو چکا ہے ہندوستان میں فلم انڈسٹری بھی بی جے پی کے ذریعتاب ہے موڈی فلموں میں بھی آزادی کے ناروں سے خوف زدہ ہے حال ہی میں تندیو نامی فلم کے خلاف موڈی حکومت نے ایف آئی آر کٹوا دی عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد کا یہ عالم ہے کہ ہندوستان کو اب ریپستان کے نام سے پکارا جاتا ہے بھارت کا شمار انسانی زندگی کے حوالے سے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے موڈی سرکار کی تباکن موشی پالیسیوں نے بھارتی معیشت کا بھرکس نکال دیا ہے بھارت کی شرع نمو جو کبھی آٹھ پرسنٹ ہوا کرتی تھی اب سال دوہزار بیس میں منفی دس پرسنٹ سے بھی گر گئی ہے دوسری جانب بھارتی فوج بھی آر ایس ایس کے آلیکار نیرندر موڈی کے تحت سیاسی اور متنازع ہو چکی ہے بھارتی فوجیوں میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے اور خودکشی کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھارت نے اپنے جنگی جنون کی وجہ سے گزشتہ سالوں میں پہلے پاکستان اور بعد میں چین کے ہاتھوں زلت کا سامنا کیا اور تو اور نیپال نے بھی بھارت کے توسیع پسندانہ آزائم کو چیلنج کیا اور کالا پانی اور اس کے ملقہ علاقے پر بے بنیاد بھارتی دعوے کو مصرد کر دیا ای ایو ڈس انفو لیب رپورٹ نے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے اور ہمسایہ ممالک میں دہشت گر دی اور انتشار پھیلانے کے ناپاک ارادوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے